والیر کے ایک اسکول کے اندر دو گھٹوں میں پنپی برچس کی لڑائی میں نردوش اور بے قصور ایک باروی کے چھاتر کی ہتیا کے معاملے میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے چار ہتیا آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن میں سے تین ناوالنگ تو ایک آروپی بالک ہے جبکہ ہتیا کا مکھ آروپی گنڈا اروند یادو سے چھے آروپی ابھی بھی فرار ہے گھٹنا کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے سامنے آیا تھا خاص بات یہ ہے کہ اس ہتیا کان میں شامل دونوں گھٹوں کے یوگ سترہ سے بائیس سال کی عمر کے ہی ہیں دراصل مرار تھانا چھیتر میں بیتے دنوں شکروعار کی رات ریپیڈو رائیڈر اور باروی کے چھاتر عمران خان نباسی شیواجی نگر تھاٹی پور کی جبڑے میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جسے لے کر پولیس لگاتار اس گھٹنا میں شامل آروپیوں کو پکڑنے کے لیے تابر توڑ دبش دے رہی تھی آج پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی اس ہتیا کان میں شامل چار آروپی پولیس کے ہاتھ لگ گئے پولیس نے دو آروپی شنیوار کی دیر رات دو آروپی رویوار کو پکڑے پکڑے گئے چار آروپیوں میں تین کی عمر سترہ سترہ سال بتائی گئی ہے جبکہ یہ ایک آروپی بالک ہے جس کی پہچان تلک سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے یہ چھاتر بھی نہیں ہے یہ مکہ آروپی اروند کے بڑے بھائی ودماش کپیل یادب کا ساتھی ہے اروند کے بلانے پر یہ آیا تھا جب پولیس نے گرفتار آروپیوں سے پوچھتانچ کی تو بتایا کہ عمران کو گولی اروند یادو نے ماری تھی اروند کے پاس ہی ہتھیار تھا اور بحث سبھی کو کہہ کر لیا تھا کہ آج عمران کو سبق سکھانا ہے اسکول کے لائی گولو تومر اور اروند یادو کے بیچ میں تھی لیکن مرتک عمران اپنے دوست آیوش راجعوت کے بڑے پارٹی میں شامل ہونے گیا تھا جہاں گولو تومر بھی شامل تھا اسی دوران گولو تومر کو فون کر اروند یادو نے چیلنج دیتے ہوئے مرار بلایا تھا اسی کے بلانے پر گولو تومر مرار پہنچا گولو کے ساتھ زیادہ لوگوں کو دیکھ اروند یادو نے فائرنگ کر دی اور اس دوران ایک گولی عمران کھان کو لگ گئی جس سے اس کی گھٹنا اس طل پر موت ہو گئی فلحال پولیس نے گرفتار تین بال آپچاری اور ایک بالگ آروپی کو جیل بھیجنے کی کاروائی کرتے ہوئے شیس مکہ اروند سہت چھ آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے مرار تھانا چھتر میں جو حتیہ کے امران کی حتیہ کے پرکندرج ہوا تھا اس میں گوالیار پولیس دوارہ لگاتار آروپیوں بھی تلاش کر در پکڑکی جا رہی ہے اس میں گوالیار مرار تھانا پولیس دوارہ اس میں کرائیم برانچ نے اور مرار پولیس نے سہیوک تروپ سے لگاتار دبیج دیو چار آروپیوں کو عراست میں لیا اس میں سے تین اپشاری بالاک ہیں اور ایک آروپی ہے جن کو آج ڈرپتار کیا جا کر ماننی نیالیں پیس کی ہے ٹوٹل ٹوٹل ابھی تک انیویسٹیگیشن میں قریب دس آروپی سامنے آئے ہیں ان کو بنایا گیا اور چار آروپیوں کو عراست میں لیں گے اب پوستاج پوستاج کی جانے گی ہے سنبھل ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹل